اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کون گدلے پانیوں میں تیر سکتا ہے یہاں ایسی مشاقی کا ایک دن امتحان ہونے کو ہے آج کا دن ہم شہادت اور گواہی کے نام کرتے ہیں ان دو بابوں کو ہم قرآن پاک سے پڑھنے کی کوشش کریں گے ایک بات اسی سے زمن میں کرتا چلو ہر وہ انسان جو شہادت کی شہادت کو شہادت سمجھتا ہے اس نے شہادت کا مزہ ضرور چکھا ہوا ہے تو کیوں نہ آج کا دن ہم شہادت کے نام کرتے ہیں ملا تاخیر آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں چاہتا تو میں یہ تھا کہ آج کی مجلس کے آغاز کو میں شہادت کے موضوع سے کروں لیکن شہادت کا موضوع بہت کمپریہنسیو ہونے کی وجہ سے ہمیں گواہی سے شہادت کا آغاز کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے گواہی کا بیان قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائے آخر میں ہم شہادت کے لفظ کو قرآن باق میں ٹک کریں گے جو گواہی کے دورے موضوع کو ایک قوزے میں مند کرے گا انشاءاللہ لیٹس سٹارٹ چپٹر نمبر ٹو آیت نمبر ایٹی فور وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْثَاقُكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءُكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ تُمْ مَا أَقْرَوْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْحَدُونَ تو جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے پھر تم نے اس عمر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی قواہی بھی رہتے ہو سورہ باقرہ آیت نمبر ایک سو چالیس اَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْغَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَقْعُوبَ وَالْأَسْبَاطُ وَالْأَسْبَاطُ وَكَانُوا رُودًا أَوْنَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَعْمِ اللَّهِ وَمَنْ أَغْلَمُ مِن مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَدُونَ اے اہلِ کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عبراہیم اور حضرت اسمائل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو کیا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس کی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بے آسی یا ایوہ الذین آمنوا اذا تدائینتم بذین یا اجل مسمان فاکتبوک وليکتب بينكم کاتب بالعدل وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِدِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ وَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ بَلِشُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا غَجُلَيْنِ فَغَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْقَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءِ أَنْ تَغِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَخِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَاءً لَا تَعْبَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَاغَةً آغَوَةً تُدِيغُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُرَاءَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُصُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں کرز کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھیں اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کریں جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے پس وہ لکھتے یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وسیقہ نبیسی کا حق پوری دیانت دانی سے ادا کریں اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی کرز ہو اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈھرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس ذرے کرز میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کریں پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہوا ہے نہ سمجھ یا نہ توان ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دیں اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو خوا بنا لوں پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو تاکہ ان دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد کروا دیں اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلائی جائے وہ انکار نہ کریں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو یہ تمہارا دستاویس تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ کرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر اور اس کے قریب تر ہے کہ تم شک میں مقتلہ نہ ہو سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دن تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نا لکھنے کا کوئی گناہ نہیں اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ لکھنے والے کو نقصان پنچاہ جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی اور اللہ سے ڈڑتے رہو اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ترہ سی وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُكُ وَاللَّهُ بِمَا تَأْمَدُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقعزہ رہن رکھ لیا کرو پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہکار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو خوب جاننے والا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر اٹھارہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وَأُلُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے اس کے سوا کوئی لائک پرستش نہیں وہی غالب حکمت والا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر تریپن وَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا غَّسُولَ فَاتُّبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے نازل فرمائی اور ہم نے اس رسول کی تباہ کی سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں سورہ آل عمران آیت نمبر چھہ سی کئی فَيَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَهُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّا قَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ الْبَجِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ قَالِمِينَ اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس عمر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا سورہ نساء آیت نمبر پندرہ وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَقْبَعْتًا مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے چال مردوں کی گواہی طلب کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ یعنی نیا حکم مقرر فرما دے سورہ نساء آیت نمبر سیونٹی نائن ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سیئة فمن نفسك واقسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا سورہ نساء آیت نمبر ایک سو پینتیس یا ایہا الَّذین آمَنُوا قُونُوا قَوْفَامِينَ بِالْقِسْقِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ بَلَوْ عَلَىٰ آمَنفُسِكُمْ اَبِالْبَالِدَيْنِ بَالْاقْرَبِينَ اَبِالْبَالِدَيْنِ بَالْاقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءً تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا اَوْ تُحْرِغُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتداروں کے ہی خلاف ہو اگرچہ جس کی گواہی جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے سو تم خواہش نفس کی پیر بھی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے اور اگر تم گواہی میں پیچ دار بات کرو گے یا حق سے پہلو صحیح کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو وہ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے سورہ نسا آیت نمبر ایک سو چھہ سٹھ لیکن اللہ يشہد بما انزل الیک انزل انزل الیک انزلہو بعلمی والملائکتو يشہدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَ اے حبیب کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے سورہ نساء آیت نمبر 168 اِنَّ الَّذِينَ كَفَغُوا وَغْلَمُوا لَمْ يَقُنِ اللَّهُ لِيَغْفِعَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَغِيقَا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَغِيقَا کے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسول کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دیں اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھائے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْخُسْرِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا ہُوَ أَقْوَبُ لِلِتَّقْوَا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْغٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے ایمان والو اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی سختی اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برنگیش برنگیختہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے اور اللہ سے ڈرہ کرو بھی شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 83 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا مِنَا اَعْفُوا مِنَا الْحَقُّ وَإِقُولُونَ غَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب ان کی آنکھوں کو اشکریز دیکھتے ہیں یہ آنسوں کا چھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم تیرے بیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو چھے یا ایہا الذین آمنوا شهادت بينكم اذا حروا احدكم الموت حین الوصیت اسنان ثبا عدل منكم ثبا عدل منكم او آخان من غیركم ایمان انتم غابتم فی الارض فاصابتكم مصیبت الموت تحبسونهما من بحض اسخلات فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمناً ولو كان ذا قرقاً اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وسیعت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل شخص ہوں یا تمہارے غیروں میں سے دوسرے دو شخص ہوں اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو پھر اسی حال میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لوں اگر تمہیں ان پر شک لرزے تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے فاق کوئی کتنا ہی کرابتدار ہو اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چپائیں گے اگر چپائیں تو ہم اسی وقت گناہگاروں میں ہو جائیں سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سوشات فاین حسو على انہم استحقا اثما فآخان فآخان يقومان مقامهما من الذین استحق عليهم الاولیان فيقسمان فيقسمان باللہ لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدین اِنَّا اِذَن لَمِنَ خَالِمِينَ پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چپانے کے باعث گناہ کے سزاور ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کا حق پہلے دو گواہوں نے دبایا ہو وہ میت کے زیادہ قرابتدار ہوں البتہ وہ میت کے زیادہ قرابتدار ہوں پھر وہ اللہ کی قسم کہیں کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے اگر ایسا کریں تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو اٹھ ذَلِكَ اَدْنَا اَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا أَن تُغَدَّ ایمَانٌ بَعْدَ ایمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں یا اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ غلط گواہ کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد وہی قسمیں زیادہ قریبی ورسہ کی طرف لٹائی جائیں گی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو غور سے سنا کرو اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دلتا سورہ انعام آیت نمبر انیس بَلَغْ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِ وَا اِنَّنِي بَرِعُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دیتے میں کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف سے یہ قرآن اس لیے وہی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے در سناؤں کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں آپ فرما دیں میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہے وہی ایک ہی ہے اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک دہراتے ہو سورہ انعام آیت نمبر 130 یا معشع الجن والانس علم یأتکم غصر منکم یقصون علیکم یقصون علیکم آیاتی بینزغونکم لقاء یومکم هذا قولوا شهدنا على انفسنا بغفتهم الحیات الدنيا وَشَعِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے گروہِ جِنْوْا اِنسَ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈھال رکھا تھا اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پچاس قُلْ هَلُمَّ شُهَدَا أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقْ وَمَحَادَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخْوَةِ وَهُمْ بِعُبِّهِمْ يَحْدِلُونَ ان مشرکوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے دیں دے ہی دیں تو ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا بلکہ ان کا جھوٹا ہونے ان کا جھوٹا ہونا ان پر آشکار کر دینا اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ معبودانِ باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں اللہ اکبر سورہ آراف سورہ آراف آیت نمبر سینٹس فمن اغلم ممن افترى على اللہ كذبا او كذب بآیاته اولئک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسولنا یا توفونهم قولوا اینما كنتم تدعون من دون الله قولوا غلوه عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرین موسیقی